ہمارے اومن کہا جاتا ہے کہ علماء کے حالات پر توجہ کریں اور یہ اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ علماء کوئی بڑی چیز ہے ہاں بہت بڑی چیز ہے ہم سے بہت بڑے ہیں لیکن اللہ رسول اور احمد سے تو بڑے نہیں ہیں اور علماء کے حالات پر توجہ کرنے کے لیے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہیں تو پھر وہ کیسے ہوں گے اگر یہ علماء کے جو امام زمان علیہ السلام کا جب نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اور تمام عالمین کی روحیں امام کے قدموں پر امام پر نہیں امام کے قدموں پر نہیں کس پر ان کے قدم کی مٹی پر فیدا ہو جائیں بس اگر یہ علماء ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ان پر سے قربان ہونے کا اہل نہیں سمجھتے بلکہ ان کے جوتے پیسے بھی قربان ہونے کا آپ کو اہل نہیں سمجھتے کس کا اہل سمجھتے کہ جس جگہ امام کھڑے ہوئے ہیں اس مٹی پر سے ہم اور تمام عالمین کی روحیں قربان ہو جائیں تو جب یہ اتنے فضیلت والے ہیں تو وہ کیا ہو بعض دفع علماء کہتے ہیں کہ بزرگان اور علماء کی صیرت دیکھو تاکہ پتا چلے شک نہ ہو کہ جب یہ ایسا کر سکتے ہیں تو ان کے لئے شک نہ ہو گئیں اسی دور کے ایک بڑے علماء میں سے تھے حضرت آیت اللہ لزمہ بہہ الدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو امام خمینی کے دوستوں میں سے تھے اور اتباع سے کئی دفعہ ان کی نماز میں شریک ہوئے البتہ وہ بہت زیادہ باتچیت نہیں مختلف سوالات کیے لیکن بہت ہی صاحب کرامت افراد میں سے تھے ان کے ایک شاگرت فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا جب گھر سے نکلے تو گلی میں ایک گڑھا تھا اور گڑھے میں پانی تھا یا روٹ پہ گڑھا تھا اور گڑھے میں پانی تھا چھوٹا سوچے گڑھے سے پڑ جاتے ہیں اور ایک گاڑی گزری جو بہت سپیڈ میں نہیں تھی نارمل جا رہی تھی اور چھوٹا سا گڑھا تھا یعنی یہ بھی نہیں کہ جی پانی بھرابا ہے تو گاڑی والے کو پتا ہے کہ یہاں پانی اڑانا نہیں ہے چھوٹا سا گڑھا تھا جو بلکل ایسا تھا کہ توجہ نہ ہو اور گاڑی والا بھی بلکل نارمل سپیڈ میں تھا اس کی گاڑی گزری ٹائر گڑے میں گیا پانی اچھلا ان کے اوپر آیا اور جیسی آیا تو انہوں نے اس کو جو ہے تھوڑا گاڑی والا چلا گیا تو غصے میں انہوں نے اس کو کچھ کہا بائر انسان اب یہاں سے یہ پہنچے درس میں اور آگر بہدینی کا درس چل رہا تھا پرس کریں کہ ایسے بیٹھیں درس چل رہا ہے کسی موضوع پر درس چل رہا ہے جیسے ہی وہ آئے بغیر مخاطب کیے انہوں نے گفتگو شروع کی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک روٹ پہ سے گزر رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک گڑھا ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے گاڑی والا جانبوچ کے پانی نہیں اڑا تھا تو پھر اس کی توہین کرنا اس کو برا کہنا صحیح نہیں ہے شاگردوں میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ پایا کہ یہ استاد بیٹھا یہاں تھا اور کئی میل دور کے منظر کو یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کون سمجھا فقط وہ سمجھا کہ جس کے اوپر پانی آورا تھا اور جس نے اس کو برا کہا تھا اب اگر ایسے افراد کو انسان کبھی دیکھے تو دیکھنے کے بعد ہوگا موجزہ کون سی کمال کی بات ہے آئمہ کا موجزہ وہ جو ہم نے موجزات سنے وہ بہت چھوٹے موجزات ہیں ان کی تو اصل فضیلت یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا وہ شہکار ہیں اور ان کی اصل فضیلت یہ ہے وہ حجت خدا ہیں اب اگر اس کے بعد یہ موجزات کہ یہ خبر دے دی وہ خبر دے دی یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سونا بنا دیا یہ آئمہ کے لیے اتنی معمولی چیزیں ہیں اتنی معمولی چیزیں ہیں اتنی معمولی چیزیں ہیں کہ یہ اصلحاں آئمہ کی شان میں نہیں یہ موجزات دیئے بہت سادے موجزات ہیں بہت سادے موجزات ہیں سلوات پڑھے پر محمد والے تو خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا اپنے آپ سے اپنے رسول سے اور اپنی حجتوں سے ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے لہذا غیبت کے زمانے کی جو ایک بہترین دعا ہے اللہم معرفنی نفسک فإنك لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک یا اللہ تو ہمیں اپنی معرفت کرا اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو ہم تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتے اللہم معرفنی رسولک فإنك لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک یا اللہ تو اپنے رسول کی معرفت کرا اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان سکتے اللہم معرفنی حجتک فإنك لم تعرفنی حجتک زلل تو اندینی یا اللہ تو اپنے حجت حجت کون ہے ہمارے زمانے کی امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس اور ان کے علاوہ باقی حجتیں جو ہیں گیارہ کہ ان کی معرفت کرا اگر ان کی معرفت نہیں کرائی تو ہم کیا ہوں گے بس ہم گمراہ ہو جائیں گے اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ خدا ہم سب کو محفوظ رکھیں ہم یہاں بیٹھیں تھوڑا سا سر پہ زیادہ کپڑا ہے آپ لوگوں سے مزاق میں ہمارے بعض علماء کہتے ہیں ان کے ساری میں تمہارے نظمت ہم نے چار آدمیوں کا زیادہ کپڑا پہن لیا ہے تو ایسا نہیں ہم یہاں بیٹھیں تو بہت اچھے ہیں یعنی باقاً خدا آقابت بخیر کرے تو تھوڑا سا زیادہ کپڑا ہے بس آپ سے باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا توفیق دے کہ آخر تک راضی رہ جائیں یہ جو ہم نے پہلے بھی توجہ دے رائی تھی یہ جو زمانہ ہے یہ سخت زمانہ ہے